موسیقی موسیقی اسلام علیکم ایبیرون بیلکم ٹو اینا در و لگ اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک آپ کے لئے بہت ہی زبردست شاندار سوئیٹ ڈش جو کہ بنا رہی ہیں علیزہ میری وائب اور یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے بننا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے پین میں بریڈ جو ہے یہ فرائی کر رہی ہیں اور یہاں پر انہوں نے رکھا ہے دودھ بوائل ہونے کے لئے اور یہ بن رہے ہیں شاہی ٹکڑے کیا بن رہے ہیں جی یہ شاہی ٹکڑے اور یہ سویٹ ڈش بہت ہی زیادہ مزیگی بناتی ہیں اب انہوں نے لاسٹ ایک کسٹرڈ بنایا تھا وہ بھی بہت زبردست بنایا تھا تو اب دیکھتے ہیں شاہی ٹکڑے تیار ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے پین میں ایک گھی لینا ہے اور آپ گھی بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں مکھن بھی لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے ان کو اس طریقے سے لائٹ براؤن کر لینا ہے برائٹ کو ٹھیک ہے اسی طرح تھوڑا کرنچی کر لینا ہے برائٹ کو اسی طرح کر کے آپ کو جتنے بنانے ابھی ہم کیونکہ ہم لوگوں نے لیا ہے ایک کلو دودھ تو ونکیجی دودھ کے حساب سے ہم تقریباً کتنے برائٹ کریں گے اس کو اس میں کریں گے تقریباً آٹھ سے دس گھر آٹھ سے دس برائٹ ہم اسی طرح سے کرنچی کر لیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست اس کا کلر آ رہا ہے پھر اس کا شیرہ تیار ہوگا اور پھر شیرے میں ڈپ کر کے اس کو ہم رش آؤٹ کریں گے اوپر سے گارنیشن کریں گے اور ہم اس میں ایک اویا ایڈیشن کریں گے کھویا بھی ڈالیں گے ہاں پر شاہی ٹکڑے کی جو برائٹ ہے وہ ہم یہاں پر گولڈن براؤن کر رہے ہیں اس کو کڑک کر لیں گے کرنچی یہاں پر شیرہ تیار ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو برائٹ کو اس شیرے میں ڈپ کر کے سرف کرنا ہے اس کے اوپر گارنیشن کرنی ہے ہم نے کھوئی کی گارنیشن کریں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ڈرائی فروٹس اور اس کے اوپر لگائیں گے ہم چاندی کا بھائگ پھر جب فائنل ڈش تیار ہوگی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے وہ کیسی لگ رہی ہے تو ابھی بس یہ تیار ہو رہے ہیں پوری ریسی بھی بیگم صاحب نے بتا دی ہے تو بس جیسے ہی یہ ریڈی ہوتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ٹلتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو ساف ساتھ دکھاتے رہیں گے ابھی برائٹ ہو جائے اور پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں کیا پروسس ہے تو گائز ابھی نیکس سٹیپ اس کا ہے یہ ایک شیرے کا پیکٹ دودھ کے اندر دودھ ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب یہ دودھ کے اندر شاہی ٹکڑے کا ایک یہ پیکٹ ہم نے ایٹ کر دیا ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک پکانا ہے تاکہ گاڑا ہو جائے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ یہ ہلکہ ہلکہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے وہاں پر ہماری برائٹ تیار ہو رہی ہے اور آل گوست تقریباً تیار ہو چکی ہیں اب اس کو اس طریقے سے آپ نے دس سے پندرہ منٹ دس سے پندرہ منٹ اس کو اس طریقے سے آپ نے چلاتے رہنا ہے جب تک یہ تھوڑا سا گاڑا نہ ہو جائے ٹھیک ہے باقے دکھاتے ہیں آپ کو جب تک یہ گاڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد تو گائز یہ سٹارٹ ہو چکی ہے گارنیشنگ اور اب یہ اس کو بس ریڈی کر رہے ہیں اور بس اب اس کے اوپر ڈلنا رہ گیا ہے جو تیار کیا تھا کیا چیز چاشنی شیرہ شیرہ ڈلے گا ہم اس کے اوپر سے ڈرائی فروٹ سٹریں گے شیرہ ڈلے گا پھر یہ ڈرائی فروٹ سٹریں گے انہوں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ اس کے اوپر چاندی آمین جلے گا تھوڑا سا اور پیر ڈلے گا تھوڑا سی کریم نلے گی ہمارے ریڈی اچھکا تو بس اس کے اوپر تھوڑا سی کریم ڈلنا رہ گئی اور اور کھویا تھوڑا اور ڈلے گا یہ میوائنوں نے تیار رکھا ہوا ہے اس کے اوپر سلور جو ہے وہ ورک آئے گا چاندی گبر تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب اس کے اوپر اس کا شیرہ آتا ہے ٹھیک ہے ساتھ سی ہے بہت ہی زیادہ مزے کے جو ہے وہ بننے والے ہیں شاہی ٹکڑے اور بہت شورٹ ریسیپی ہے آپ کے لئے ہی ہم لے کر آ رہے ہیں یہ مزے مزے کی ڈیشز تو انجوائی بھی کریں اور گھر میں بھی ڈائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیں کہ کیسی آپ لوگ کو ہماری ریسیپیز لگ رہی ہیں شیرہ یہاں پر ریڈی ہو رہا ہے اور یہ آرموسٹ گاڑا ہو چکا ہے بس اس کو پانچ منٹ اور چلانا ہے پھر اس کے بعد اس کو تیار کر کے اور پھر بریڈ کے اوپر ڈالیں گے تو گائز یہ چولے سے اتار دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اس کو پانچ منٹ اور پھر یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ اس کے اوپر ڈالیں گے نورملی جو لوگ شائد اوپڑے بناتے ہیں وہ بس اس طریقے سے اس کو بریڈ کو براؤن کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر چاشنی ڈال دیتے ہیں اور پھر میور ڈال دیتے ہیں تو جو میری وائف ہیں علیزہ انہوں نے اس کے اندر چیزیں اپنی ایڈیشنل ایڈ کی ہیں جس میں یہ کھویا آپ کو نظر آ رہا ہو گا کھویا ہو گیا کریم ہو گئی اس سے ٹیسٹ شائی ٹکڑوں کا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ ایک نئی چیز آپ لوگوں کو پتہ چلے گی اور اسی طریقے سے آپ لوگ بھی میٹھا بنایا کریں تو کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کریں تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے مطابق ہو سکے تو گائز اب اس کے اوپر ڈال رہی ہے اس کی چاشنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر سری سے ڈالی لی ہے تاکہ اس میں جذب ہو جائے یہ بہت ہی زیادہ زبردست سے بننے والے ہیں شاہی ٹکڑے عید کا سماہ ہے اور پھر یہ اس طریقے کی مزے مزے کی ڈشز آپ کے سامنے آئیں تو کیا ہی بات دے جی مزہ آجاتا ہے تو اس طریقے سے سارے جتنے بھی بریٹس ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے سے تر کر لیں گے چاشنی سے بریٹس میں چاشنی اور گاڑی ہو جائے ابھی بالکل جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی بریٹس پہ جب دل جائیں گی تو بریٹس کو جب سکڑ لے گی تو یہ اور زیادہ گاڑی ہو جائے گی چاشنی کیا ہی مزہ دار زبردستی لگ رہے گئے چاشنی اس پہ پوری ڈل چکی ہے سوچا ہے اب نیکس سٹیپ ہے یہ جو انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ٹرائی فروٹس مکس یہ تیار ہو چکے ہیں ہمارے مزیدار سے شاہی ٹکڑے شاہی ٹکڑے میں آپ نے کھویا کبھی نہیں دیکھا ہوگا کھویا سے ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کریں تو کھویا لازمی ڈالیں تاکہ آپ لوگوں کو کھانے میں مزا جائیں شاہی ٹپڑے ہمارے تیاریں گائچ اس پر صرف ایک سلور پیپر جو ہے چاندی کا ورک آنا ہے پھر یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت شارٹ ریسپی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے درمیں آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ویڈیو پر بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کیسی لگی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تھوڑے سے سبسکرائبرز رہ گئے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ریسپی میں کوئی اچھی سی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ عید مبارک سب کو تو جو مزے مزے کا شاہی ٹکڑا میری وائف علیزہ نے بنایا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردستہ شاہی ٹکڑا تیار ہوا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی بہت شارٹ ریسپی ہے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ